سالہ سال سے افغانستان میں موجود ہزاروں اتحادی فوجیوں کے لیے راشن اور فوجی سامان کی رسد کا اہم ذریعہ پاکستان رہا ہے کچھ عرصے سے پاکستان نے سامان لے جانے والے ٹرکوں کے پاکستان سے گزرنے پر پابندی لگا رکھی ہے دفاعی امور کے تجزیہ کار اکرام سیگل کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے سپلائی روٹ کی بحالی اس لیے بھی اہم ہے کہ سن دوہزار چودہ کے بعد بھاری جنگی سامان افغانستان سے واپس لے جانے کا یہی واحد ذریعہ ہے مین جیز وہ ہے نیٹو سپلائیز کا نیٹو سپلائیز کا اتنا وہ نہیں ہے سپلائیز جو انگوئنگ سپلائیز ہے زیادہ وہ سپلائیز ہے جو ان کی ویڈرال ان کی ویڈرال جو ہونی ہے ان در نیکس 2-3 یارز وہ ایک پرابلم ہے کیونکہ جو ہے ہیوی کوپمنٹ ہے وہ نیٹو نوردن روٹ سے نہیں لے آ سکتا پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان ابھی کسی طرح بھی لیتھل سپلائیز نہیں علاو کر سکتا جو نیٹو یہ کہتا ہے کہ ہمیں انکنڈیشنل آپ جو سپلائیز جاری تھا پہلے وہ اپلائی کریں اور میلٹری ملٹری کانٹیکٹ وہ ہی رکھیں جو میٹو سے پہلے تھا پاکستان میں کچھ سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ نیٹو سپلائیز نہیں لے جیٹو افواج کے لیے سپلائی روٹ کی بحالی کو قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملے بند کرنے کے ساتھ مشروط کیا جائے واشنگٹن میں وڈرو ویلسن سینٹر سے منسلک پاکستانی سکولر زاہد حسین کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ باہمی تعلقات کی نوئیت تیع کرنی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لنکیج ہے وہ میرے خیال تھوڑا سا قبل از وقت ہے کیونکہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ہم پالیسی ریڈیفائن کر رہے ہیں تو پہلے تو یہ بات تیع کرنی چاہیے کہ ہمیں اور امریکہ کے تعلقات کس نوئیت کے ہونے چاہیے جب ہم یہ تیع کر لیں کہ کس قسم کے نوئیت کے ہو سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ان چیزوں پر براہ راست امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں اور میرے خیال یہ ہے کہ چند چیزیں اس میں سے حل بھی ہو سکتی ہیں زاہد حسین کہتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کے بعض پہلو ایسے ہیں جو دونوں کے مشترکہ مفات میں ہیں جن میں سے ایک افغانستان کا سیاسی حل ہے مہرین کا کہنا ہے کہ نیٹو سپلائر لائن کی بحالی کو ڈرون حملوں سمیت کسی بھی ایشیوز سے مشروط کرنا سیاستدانوں کے لیے تو مشکل نہیں مگر حکومت کے لیے کسی فیصلے پر پہنچنا آسان نہیں ہوگا ندیم یاکوب مردو بیو اے واشنگٹن